خداوند کی زندگی بخش جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام میں ہوں وجیہ کیسر اور آج ہم آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں 23 مارچ ہم اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں مزار اقبال کے آہاتے میں اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 23 مارچ اس حوالے سے ہم آپ کو ملوائیں گے مسٹر نیم کیسر سے جو میڈیا ڈیریکٹر ہیں اور اب ہم ان سے کچھ سویوز لیں گے شکریہ آپ کے مدو کرنے کا اور میری طرف سے آپ سبوں کو یوم پاکستان 23 مارچ کی بہت بہت مبارک ہو اور میں اس سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں ہم آگے چلیں کچھ آپ پوچھیں میں کچھ بتاؤں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جب یوم پاکستان منا رہے ہیں اور پورے جو پاکستانی ہیں پورے ملک میں کراچی سے خیبر تک اور وزیرستان تک اور جہاں جہاں پاکستان کی حدود ہے یہاں رہنے والے محبے وطن پاکستانی جو ہیں وہ آج پوری دل جمی سے پورے جوش سے اور اس اہد کے ساتھ یوم پاکستان منا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہر حال میں خوشحال بنائیں گے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے اور پاکستان ہمیشہ سلامت رہے تاکہ آمد پائندہ بات کیا پاکستان تو آپ ہماری پاک فوج کے بارے میں اور ہمارے جوانوں کے بارے میں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے لیڈرز ہمارے عدلیہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں جی میں اس سے پہلے کہ آپ نے مجھے کہا جو ملک کے عدارے ہیں جن میں سلامتی کے عدارے ہیں عدلیہ ہے دیگر عدارے ان کے بارے میں کچھ کو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مزار اقبال جو ہے جو شاعر مشرق تھے علامہ محمد اقبال صاحب ان کے مزار کے ہاتھے میں ہم کھڑے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاہی قلعہ ہے تاریخی شاہی قلعہ لاہور کی آپ کو پہتا ہے پہچان ہے پوری دنیا میں اور اسی طرح بادشاہی مسجد ہے یہاں پر تو ہم تمام ان عداروں کے لیے ان تمام شخصیات کے لیے اور ان کی قربانیوں کو ہم نہ صرف سلام پیش کرتے ہیں بلکہ آج کے دن ہم انہیں یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے قیام کے لیے جتو جہد کی اس کا تصور دیا اور یہ وعدہ کی ہے سب لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو یہاں آزادی کے ساتھ تمام اپنے معاملات کو دیکھنے کا چاہے اس میں آپ کا مذہب ہو چاہے اس میں آپ کی شخصی زندگی ہو چاہے اس میں آپ کے معاشرتی معاملات ہو اس میں آپ کو مکمل آزادی ہوگی اور آپ بالکل آزادی کے ساتھ یہاں رہ سکیں گے تو اس لیے میں ان تمام شخصیات کو تمام عداروں کو جو اس نظریہ کے زامن ہیں محافظ ہیں ان سب کو میں اسلام پیش کرتا ہوں مسیحی برادری کے حوالے سے 23 مارچ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہمیں دیں جی میں آج کے دن آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بلکہ پاکستان بنا تھا جو دنیا میں پسے ہوئے لوگ تھے محکوم تھے مظلوم تھے اور اسی کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مظلوم تھے وہ بہت ساری آزار سانیوں کو جو ہیں وہ فیس کر رہے تھے بہت ساری مشکلات کو مسیبتوں کو فیس کر رہے تھے اور ان کو شاید اس طرح سے فریڈم آف ہر طرح کی جو فریڈم ہے شاید اویلبل نہیں تھی اور اسی لیے یہ خیال کیا گیا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں محکوموں کو مظلوموں کو اور پسے ہوئے لوگوں کو فریڈم آف سپیچ ہو ان کے رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کی چاہے وہ مذہبی رائٹس ہو میں نے پہلے بکا چیک کسی طرح کی بھی رائٹس ہو ان کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ خدا کا ایک توفہ ہے ہمارے لیے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اس سوچ کو اس نظریہ کو اور اس ان وعدوں کو جو بانے آنے پاکستان نے جو اس ملک کے فاؤنڈرز تھے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے جو کیے جو انہوں نے اس وقت نعرے لگائے جو تقاریر کیے جو وعدے کیے ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں اکارڈنگ ٹو ہمیں ایکٹ کرنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کے جو رائٹس ہیں ان کا خیال رکھنا ہے تب ہی ہماری مملکت تب ہی ہمارا ملک تب ہی ہماری ریاست خوشحال ہوگی اور یہ ریاست ایسی ریاست ہوگی جو ماں جیسی ہوگی بہت شکریہ تینکیو نائم تینکیو سو مچ خدا آمد آپ کو بڑھ کر دیں